گود میں معصوم بچوں کو پڑھاتا رہا شکشک ہم اکثر بات کرتے ہیں ان محلاؤں کے بارے میں جو اپنے معصوم بچوں کو بھی سنبھالتی ہے اور ساتھ میں نوکری بھی کرتی ہے لیکن شوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو گھنے لگیں گے کیونکہ اس میں ایک ٹیچر جو کی سنگل پیرنٹ ہے وہ اپنے دودھ موہیں بچے کو گود میں لے کر سٹوڈینٹس کو پڑھا رہا ہے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں ماں دنیا کی سب سے بڑی یودھا ہے ماں کی کوئی برابری نہیں ہے ماں ماں ہوتی ہے لیکن ایک بچے کو پان لے میں پتا کا بھی کمیوگدان نہیں ہوتا ہے بلکہ پتا اسے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے جو ہر موسم کو جھیلتے ہوئے چٹان کی طرح اپنے پریوار کی حفاظت کرتے ہوئے کھڑا رہتا ہے اب اس تصویر کو دیکھئے جس میں یہ شخص ایک ماں سوم بچے کو سینے سے لگائے ہوئے ہے اور چھاتروں کو پڑھا رہا ہے موٹیویشنل پنگتیاں موٹیویشنل پنگتیاں نام کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس تصویر کو شیئر کیا گیا ہے اور کیپشن دیا گیا ہے ان کی پتنی کا ندھن پرسف کے دوران ہو گیا تھا لیکن انہوں نے بچے اور کالیج کی ککشاؤں کو ساتھ ساتھ چلنے کی ذمہ داری لے لی ہے اصل زندگی کے ہیرو ہیں یہ ہے تصویر شیئر کرنے والے اکاؤنٹ نے بتایا ہے کہ بچے کو جنم دیتے ہی بچے کی ماں کا ندھن ہو گیا تھا اس لئے بچے کو پرورش کی ذمہ داری پتا پر آ گئی اب پتا کو اپنا بچہ بھی سنبھالنا ہے اور نوکری بھی کرنا ہے کیونکہ بینہ نوکری کے پیسے نہیں ملتے ہیں جس سے بچے کو پالا جا سکے اس کے لئے پتا نے اپنے بچے کو گود میں لے کر نوکری کرنا شروع کیا سوشل میڈیا پر یہ تصویر بہت وائرل ہو رہی ہے اس پر ایک یوزر نے لکھا بچہ بھی ابھی منیو تے جسوی ویر بالی حنوان جی کی طرح بنے گا وہے دنیا کو راستہ دکھائے گا نمن ہے اس پتا کو ایک یوزر نے لکھا سلیوٹ ہے ایسے پتا کو وہیں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کچھ بھی بکواز کیا گھر میں ایک بھی مہلہ نہیں ہے ایک یوزر نے لکھا یہ اصل ہیرو ہے تو وہیں ایک یوزر نے لکھا بچہ بھی گریڈ بنے گا تصویر پر اب تک دھائی لاکھ سے زیادہ ویوز آ چکے ہیں چہدہ ہزار لوگوں نے لائک کیا ہے اور ڈیڑھ ہزار لوگوں نے آٹی کیا ہے